ہیلو ایوری بان آداب ستری اکال گوڈیوننگ کیسے ہیں آپ کام نہ کرتی ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہو میں بھی ٹھیک ہوں آج آئیے آج بات کرتے ہیں اس خوبصورت وائن کے بارے میں جسے آپ سب جانتے ہوں گے یہ ہے خوبصورت ٹرٹل وائن بہت ہی پیارا پلانٹ ہے جب بہت ہی گرینری ایسے بکھیرتا ہے جب نیچے کو یہ ٹریل کرتا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے میں نے تو اسے بہت سارا لگا رکھا ہے بوٹلوں میں ہینگنگ باسکٹس میں اور پوٹس میں بہت سارا میں نے اسے گروہ کیا ہوا ہے بہت ہی پیارا پلانٹ ہے ایسی ٹو گروہ پلانٹ ہے اگر آپ نے ایک بار اسے لگا دیا کسی مٹی میں اچھی سی مٹی بنا کر تو آپ کو کوئی کوئی خات اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا اس کے پانی کا پانی آپ کو اس میں زیادہ نہیں ڈالنا ہے وہ تو ہر ایک پلانٹ کے لیے ہی پانی ہے جو زیادہ وہ پلانٹ کو خراب کر دیتا ہے تو وہی دھیان بس اس میں ہی رکھنا ہے کہ زیادہ پانی اسے نہیں ڈالنا ہے اور زیادہ تیز دھوپ میں ہمیں اس پلانٹ کو نہیں رکھنا ہے ایسی جگہ رکھئے کسی شیرڈ ایریا میں جہاں سے دھوپ تھوڑی سی شنکی ہے لیکن ڈریکٹ دھوپ نہ آئے بس یہ بہت پیارا پلانٹ ہے ایسے ہی چلتا رہتا ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ چار پانچ فٹ تک یہ اپنی جو ہائٹ ہے اپنی یہ بڑھا لیتا ہے یہ دیکھئے یہ بھی میں نے رکھا اس دیوار پہ اس کین میں لگا گیا اور اوپر بھی میں نے رکھا ہے وہاں حالانکہ اسے تیز دھوپ میں نہیں رکھنا چاہیے میں اسے اتار لوں گی کیونکہ آز ہی میں نے تھوڑا اسے وہاں رکھا تھا تھوڑا پانی اس میں زیادہ ڈال گیا تھا میرے سے یہ دیکھئے پورا گرین ہے اور بہت اچھے سے یہ پروپوگیشن اپنی جو کر رہا ہے بہت اچھے سے بڑھ رہا ہے یہ پلانٹ بس آپ اسے جو جب اس کا ڈورمنسی کا ٹائم آئے گا ابھی سردیوں میں تو آپ اسے تھوڑا سا سیف کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا سے آپ کے گھر میں بنا رہے گا کبھی آپ کے گھر سے نہیں جائے گا اگر ایک بار ایک چھوٹی سی کٹنگ بھی آپ کہیں سے اس کی لے آئے تو یہ سے نہیں جائے گا یہ ہے میرا ہارشنگار کا پلانٹ جو کی پیڑ بن چکا ہے اس کے نیچے میں نے اس طرح سے بوٹل میں لگا کر یہ دیکھئے اس طرح سے چھوٹی سی بوٹل کو کٹ کر اس میں لگا دی تھی اور دیکھئے کتنی گرین اور کتنی پیاری لگتا ہے یہ جو ہے اس طرح جو کسی پیڑ کے نیچے تو بہت اچھا گروہ کرتا ہے یہ پلانٹ دیکھئے نیچے کو ٹرل کرتا رہے گا اس کی جو کٹنگ ہے آپ کسی گرانڈ ایریا میں سے لگا سکتے ہیں جس ایریا کو آپ نے کور کرنا ہو آپ چاہتے ہیں کہ اس ایریا کو آپ کور کریں گے تو اس طرح سے آپ کوئی بھی چھوٹی سی کٹنگ لے کر بس آپ گرانڈ ایریا میں اگر اسے لگا دیں گے تو جیسے یہ ٹرل کرتا ہے تو گرانڈ ایریا میں یہ پورا بش جاتا ہے اس طرح سے اس طرح سے لگا دیجئے اور جہاں سے آپ نے اسے توڑا ہے بس وہاں تھوڑی سی مٹی جال دیئے اس طرح سے بس یہ کھو دیئے کٹنگ دیکھتے ہی دیکھتے اتنی فاسٹ گروہ کرے گی کہ پورا گراؤنڈ جو ہے کبر ہو جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہاں مٹی بھی ہے اس طرح سے بہت ہی گرینری بکھیرتا ہے یہ پلانٹ چاہے آپ اسے جمین پر پھیلا دیجئے کسی گراؤنڈ کو کبر کرنے کے لیے یا پھر آپ اسے اس طرح سے کسی ہنگنگ باسکٹ میں کسی بھی باٹل میں کسی بھی کنٹینر میں اس طرح سے لگا کر تو یہ نیچے کو ٹریل کرے گا کہ بہت ہی پیارا لگتا ہے آپ کو گارڈن میں یہ بہت خوبصورتی بکھیرتا ہے یہ دیکھئے میری باسکٹ ہے جس میں کی میں نے یہ چین پلانٹ لگا کے رکھا تھا تھوڑی سی کٹنگ جو اس میں سردیوں میں میں نے لگا کے رکھتی سیو کرنے کے لیے اور دیکھئے ابھی پوری گرمیاں تقریباً بیت چکی ہے اور دیکھئے اتنی ہائٹ اس نے اپنی نکالیا پورا یہ پانچ فٹ تک بس اب یہ پانچ فٹ تک ہو جائے گا کیونکہ میں نے پچھلی بر چیک کیا تھا کہ یہ پلانٹ جو ہے پانچ فٹ تک اپنی لمبائی ہے جو وہ کور کر لیتا ہے ابھی بھی نیچے سے دیکھئے یہ گرین ہے ابھی بڑھتا رہے گا چلے ہم انچی ٹیپ سے چیک کرتے ہیں کہ اس کی ہائٹ ہے جو وہ کتنی ہو چکی ہے اس طرح سے کہ یہ جو ہے سب سے لمبی میری ٹرٹل وائن ہے اس باسکٹ میں اور سب سے پرانی ہے یہ سردیوں میں اس کی جو کٹنگ ہے میں نے اس میں لگائی تھی تھوڑی سی سیو کرنے کے لیے اور دیکھئے یہ اس کی جو یہ تقریباً ساڑھے چار فٹ کا ہو چکا ہے ساڑھے چار فٹ کی اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہو چکی ہے ابھی بھی یہ نیچے سے گرین ہے اور ابھی بھی بڑھے گا اور دیکھتے ہیں کتنی ہائٹ جو ہے یہ اپنی کور کرتا ہے اور جیسے آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا ایسے اس کی پتیاں سوکنے لگیا تو سمجھائیے اس کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے دورمیسی کا ٹائم اس کا آ چکا ہے تو آپ یہاں سے اسے کٹ کر کر اس کی پوری کٹنگ جو آپ سیو کر کے رکھ سکتے ہیں کسی بھی چھوٹے سے پلانٹ میں یہ دیکھیں پھر یہ ایسے ہی اگلی بار آپ کو ایک کٹنگ لگانی ہے بس اسی تھی یہ بہت سارا گروہ ہو جائے گا اور بہت جتنا مرجی بڑھائیے اور جتنے مرجی آپ کنٹینر میں اسے لگائیے چھوٹے سی کٹنگ سے اتنا دھیر سارا یہ پروپوگیٹ ہو جاتا ہے یہ اس کنٹینر میں میں نے لگا رکھا ہے یہ دیکھیں اس میں بھی یہ بہت اچھ چیزیں دیکھیں نیچے کو تین چار کٹنگ سو بہت نیچے تک بہت لمبی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں اس کی بھی ہائٹ ہے جو بہت لمبی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی پیارا پلانٹ ہے جب آپ اسے اپنے گھر میں لگائیے کبھی آپ کے گھر سے نہیں جائے گا اور خوبصورتی جو یہ پلانٹ وہ بکھیڑتا رہے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا دھیان رکھئے بائی بائی